بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم بغیر کوئی انویسمنٹ کے ایمازون پر لسٹنگ کر سکتے ہیں وہاں سے ارنک جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا کوئی شاپ والے کے پاس کوئی ویر ہاؤس ہو کوئی بھی فنیچر شو روم ہو یا جو بھی ہو جو پرادر آپ لسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ نے جانا ہوتا ہے ان سے بات کرنی ہوگی کہ سر میرا اس طرح آپ کے ساتھ میں کام کروں گا اور آپ کمیشن ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اتنے کمیشن پر میں آپ کے پرادرکٹ جو ہیں وہ سیل آؤٹ کروں گا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو آڈر آئے گا آپ ان سے بات کریں گے جا کے آپ کو کوئی انویسمنٹ دینے کی ضرورتی نہیں ہے اور ان کے آلڈی بھی ایمازون پر کافی جو ہے ان کے سیلرز وہاں پر ایجنٹس آویلیبل ہوتے ہیں جو اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے میں پچھلے دنوں جب للی میں گیا وہاں پر ویر آؤس سے بات ہوئی ان کا فرنیچر کا کام تھا اور بہت ہی اچھے جو ہیں مطلب وہ صوفے بناتے ہیں بیڈز وغیرہ جو بھی فرنیچر کا کام ہے تو میں نے ان سے بات کی انہوں نے آنر کا نمبر دیا میں نے آنر سے بات کی آنر کو کا اثر کے اس طرح میں آپ کے پرادکٹ سیل کروں گا تو آپ جو ہے مجھے کمیشن اس پہ دیں گے انہوں نے کہا ٹیک ہے دیکھو یار پروفٹ ارننگ یہ کامان انٹرسٹ ہے سب چاہتے ہیں کہ ہماری پرادکٹ سیل سیل آؤٹ ہو جائے جل سے جل ٹیک ہے تاکہ اس سے ارننگ جنریٹ ہو سکے تاکہ مارکٹ میں ہم زیادہ ڈیمانڈ سپلی کو بیلنس رکھ سکے تو آپ اس چیز سے نہ گھرائیں کہ آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ اوپر سے نہ کہے گا دیکھو بہت سے شاپس ہیں بہت سے ویراؤسز ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کمیشن بیس پہ کوئی کام کریں کیونکہ اس سے کام ڈیوائیڈ بھی ہوتا ہے اور جلدی جو ہے وہ چیز سیل آؤڈ بھی ہو جاتی ہیں تو آپ سکرین پہ چلتے ہیں میں آپ کو دیکھا ہوں گا کیسے کرنا ہے آپ ان سے بے شک اپنا وہ اتارٹی لیٹر بھی لے سکتے ہیں کوئی اس طرح ایشو آئے گا نہیں تو لیٹس اپوز ہم ایمہ زون پہ آئے جو ان سے میں نے بات کی ٹیک ہے تو فرنیچر ان کا آپ دیکھ لیں یہ بیڈ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس سوپے ہیں یہ ساری ڈیٹیل دی ہیں یہاں پہ ٹیک ہے جی میٹریس وغیرہ سوپے بیڈز اور بہت ساری چیزیں یہ آلڑی امازون پہ بھی ہیں دیکھیں تو ہم یہاں پہ سیل آن امازون دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے لیٹس اپوز ہم لگا دیتے ہیں پرائس ان کی اگر آپ نے ان سے بات کی کہ اسی پرائس پہ میں نے سیل آؤٹ کرنی ہے آپ نے مجھے کمیشن دینا ہے اس پہ پرائس ہم رکھ لیتے ہیں کونٹیٹی ہمارے پاس کتنی ہے لیٹس اپوز میرے پاس ابھی 10 بیڈز ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اسی طرح ہم نے کام کرنا ایمازون پہ یہی پروسیجر ہے اس کا تو باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور پارڈٹس کے بارے میں کیسے آپ اس کو حسل آؤٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس سے بغیر انویسمنٹ کے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ